وہ ملا ہے تو میں نے جانا ہے زندگی کتنی خوبصورت ہے زندہ یسو میری ضرورت ہے اور اسکیہ بادشاہ کی سلطنت کے چودویں برس یوں ہوا کہ شاہِ اسور صنحریب نے یہودہ کے سب فصیل دار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا اور شاہِ اسور نے رب شاکی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لکیس سے اسکیہ کے پاس یارشلم کو بھیجا اور اس نے اوپر کے طلاب کی نالی پر دھوبیوں کے میدان کی راہ میں مقام کیا تب علیہ عقیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور مرر یو آخ بن عاصف نکل کر اس کے پاس آئے اور اب شاکی نے ان سے کہا تم اس کیا سے کہو کہ ملک معظم شاہِ اسور یوں فرماتا ہے تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے کیا مشورت اور جنگ کی قوت مو کی باتیں ہی ہیں آخر کس کے برتے پہ تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے دیکھ تجھے اس مسئلے ہوئے سرکنڈے کے اسا یعنی مصر پر بھروسہ ہے اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھت دے گا شاہِ مصر فیرون ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے پر اگر تم مجھ سے یوں کہے کہ ہمارا توقع خداوند ہمارے خدا پر ہے تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈھا کر اس کیا نے یہودہ اور یاروشلم سے کہا ہے کہ تم اس مذہبہ کے آگے سجدہ کیا کرو اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہِ اصور کے ساتھ شرط باندھ اور میں تجھے دو ہزار گھوڑے دوں گا بشرتے کہ تُو اپنی طرف سے ان پر سوات چڑھا سکے بھلا پھر تُو کیوں کر میرے آقا کی کم ترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی مو پھیر سکتا ہے اور دورتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ کرتا ہے اور کیا اب میں نے خداوند کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے خداوند ہی نے تو مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور سخارت کر دے تب علیہ اکیم شبنا یعاخ نے رب شاکی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے آرامی زبان میں بات کر کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں اور دیوار پر کے لوگوں کے سنتے ہی یہودیوں کی زبان میں ہم سے بات نہ کر لیکن رب شاکی نے کہا کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنی ہی کارورہ پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں پھر رب شاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یوں کہنے لگا کہ ملک معظم شاہِ اسور کا کلام سنو بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس کیا تم کو فریب نہ دے کیونکہ وہ تم کو چھڑا نہیں سکے گا اور نہ وہ یہ کہہ کر تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے گا کہ خداوند ضرور ہم کو چھڑائے گا اور یہ شہر شاہِ اسور کے حوالے نہ کیا جائے گا اس کی اقینہ سنو کیونکہ شاہِ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے سلا کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنی تاگ اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوز کا پانی پیتا رہے جب تک میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی مانت کا اللہ اور میں کا ملک روٹی اور تاگستانوں کا ملک ہے خبردار ایسا نہ ہو کہ اس کیا تم کو یہ کہہ کر ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہِ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے ہمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں صفروائم کے دیوتا کہاں ہیں کیا انہوں نے سامریہ کو میرے ہاتھ سے بچایا ان ملکوں کے تمام دیوتاوں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا جو خداوند بھی یارشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا لیکن وہ خاموش رہے اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا اور علیہ عقیم بن خلکیا جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور یعاخ بن عاصف مہرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے رسکیا کے پاس آئے اور اب شاکی کی باتیں اسے کہہ سنائیں آمین